دو نوٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کسی کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں بہت لوگوں سے میں ملا ہوں جو کہ اس طرح کے میں نے دیکھیں جن میں کہہ سکتے ہیں آپ کے confidence کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنی بات جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے اور ایسا وہ خود سے عظیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اگلا بندہ یہ response دے گا یا اگلا بندہ ایسے بات کرے گا اور اس وجہ سے کبھی بات ہی نہیں کرتے اور پھر at the same time یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان بات نہیں کرتا اپنی assumption کی طور پر اور دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ دیکھ یار کتنا صحیح ہے بھائی یہ بندہ ہر بات کہہ دیتا ہے یا یہ بندہ ہر بات بول دیتا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں there is a very thin line between confidence and an overconfidence آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے you need to make yourself firm کہ آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ چاہے جتنا بھی sensitive ہے جتنا بھی مشکل ہے آپ نے وہ بات کرنی ہے اس بندے سے right ہوتا ہے کہ آپ یہ جو assumptions کی وجہ سے بات نہیں کر پاتے نا تو اس کی وجہ سے بات بگڑ جاتی ہے آپ کے سو کام نہیں ہو پاتے اور اگر آپ یہی بات جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی ابھی بھی جب آپ میری بات سن رہے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کی ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں but کچھ assumptions اپنے ہی دل میں آپ رکھ کے کہ یہ بندہ ایسا respond کرے گا یا وہ بندہ میری بات نہیں سنے گا تو آپ نہیں کہہ رہے تو please میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ اپنے دل کی بات کسی بھی شخص سے کر کے دیکھیں دیکھیں نہ کرنے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ملے گا نہ کچھ مل رہا ہے نہ کچھ آ رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے تو کچھ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ آپ کو کوئی تو response ہے maybe a negative or a positive you never know sometimes جیسا ہوتا ہے نا کہ آپ بندے کو دیکھ کے اس کے face سے اس کو judge کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کا response کرے گا but ہو سکتا ہے کہ آپ کو sensitive بات کر رہے ہیں اور وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ deeply involved ہے اور اس چیز کو وہ بہت personal لیتا ہے کہ نہیں یار اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو یہ میں دیکھوں گا because میرے mind میں نہیں تھا کہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں آپ جس سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی کو اندازہ نہیں ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ نے کبھی ایسی بات share ہی نہیں کی جو کہ normal routine میں آپ کر سکتے ہیں اور آپ اکٹے ہی کرتے ہیں for example کہ آپ کسی شخص سے جو آپ کے بہت قریب ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں جو ہے نا وہ میرا دل صحیح نہیں ہے آج میرے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا یا میں وہ نہیں کرنا چاہتا because آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ باتیں کروں گا نا تو یہ بندہ آگے سے یہ react کرے گا یہ کیا ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا اور یہ 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 کوئی scene نہیں ہوتا may be ہو سکتا ہے وہ یہ بولے اچھا یار کوئی problem نہیں ہے آپ side پہ ہوکے تھوڑی در بیٹھ جائیں relax کریں اور may be وہ آپ کو help out کریں try to be a speak up person جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس سے آپ کو جو کہنا ہے وہ کہہ دیں life you got the life for the one time دل میں رکھ کے ہر وقت دل میں چیزوں کو سمیٹھ کے بیٹھے رہنا اور یہ سوچتے رہنا کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا so my concern and my point of view i don't know یہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھتے ہیں it's very simple اور اس میں کوئی گانہ شانہ کچھ نہیں ہے but میرے دل کی بات ہے مجھے ایسا feel ہو رہا تھا that i have to share this thing کہ no کرتے ہیں اس طرح نہیں بول پاتے بولیں بول کہ لب آزاد ہے تیرے بولنے سے بات کرنے سے بات بنتی ہے کر کے دیکھ لو اگر نہیں سمجھا رہا نا یقین مانو ابھی اس ویڈیو کے بعد کسی بھی ایسے شخص سے جس سے بات کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھو اور وہ بات کرو جو تم دل میں رکھ کے بیٹھے ہو may be اس کا کوئی positive result نکلے so i hope this message clarifies my thought ذہن میں آرہا تھا تو سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں